یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کے اندرے ڈال دی ہے چکن اور ہم نے جو انین تھے وہ سابت اس کے اندرے ڈال دی ہیں اور اس میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ ہمارے دونے چیزیں ڈپ ہو جائیں پیاس ہم نے سابت ڈال دی ہیں اور ونک کے جی مارا چکن ہے پانچ سے سات عدد پیاس ہیں ان کو ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم پانچ سے دس منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے پانی اتنا ڈالا ہے کہ یہ آپ کو ڈیپ ہو جائے پیاس بھی اور چکن بھی پانی سے دس منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کی اندر ڈالیں گے بھڑی لائچی اور ازرک لسن کا پیسٹ میں آپ کو ڈال کر دکھاتے ہیں دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اب ہم پیاس کو نکال لیں گے اس کو پھر ہم اس کے اندر چوپ کر کھڑا دیں گے اب ہم پیاس آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کے اندر یہ دیکھیں لائچی بھی ڈال دی ہے یہ دیکھیں لائچی بھی ڈال دی ہے اور ادرک لسن کا پیسٹ بھی ڈال دیا ہے دو سے تین منٹ کے لئے اس کو پکائیں گے دن پھر ہم پیاس کو نکال لیں گے اور ان کو اچھی طریقے سے چوپ کر لیں گے یہ آپ دے سکتے ہیں میں نے پیاس کو نکال لیا ہے اب ہم اس کو چوپر میں ڈال کے چوپ کر لیں گے اور ہم گوشت کے دو سے تین منٹ کے لئے مزید پکائیں گے کہ ابھی گوشت کچھا ہے مزید دو سے تین منٹ ہو گئے ہیں اب ہم اس کے اندر پیاس کو پر کر ڈال دیا ہے اور ٹماٹروں کو بھی ہم نے بلینڈ کر کے ڈال ہے کیونکہ اگر آپ کے پاس دہیں ہو تو آپ دہیں ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹماٹر ایویلیبل ہیں تو آپ ٹماٹر میں ڈال سکتے ہیں اس سے ہمارے نمکین گوشت کا بہت اچھا فلیور آئے گا اس پانگ پہ جا کے آپ نے ڈالنا ہے ون ٹیبل سپون نمک اور ون ٹیبل سپون وائلڈ پیپر سفید میرچ اگر آپ کے پاس سفید میرچ نہ ہو تو آپ کالی میرچ بھی ڈال سکتے ہیں ہری میرچ بھی ڈال سکتے ہیں اس لئے نمکین گوشت میں ہمیشہ وائلڈ پیپر ہی اچھی لگتی ہے سفید میرچ ہی اچھی لگتی ہے تو اس لئے میں نے وہ ہی ڈال دی ہے اب ہم اس کو اچھی طریقے پائیں گے تاکہ ہمارا یہ پیسٹ گڑا ہو جائے گا چکن کا پیسٹ گڑا ہو جائے گا سارا پانی کو ہم نے خوش کرنا ہے اور ہماری گریوی اچھی طریقے سے تیار ہو جائے گی دیکھ سکتے ہیں ہمارا چکن بہت اچھی طریقے سے گل چکا ہے اس پوائنٹ پر جا کے ہم اس کے اندر ڈالیں گے دو چمچ آئل کے اور پھر اس کی پانی سے دس مل کے لیے بھنائی کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے دو چمچ اس کی اندر آئل کے دال دی ہیں اور دو سے تین چمچ ڈالی ہیں دیسی گھی کے دیسی گھی ڈالنے سے آپ کا نمکین گوشت کا فلیور بہت ہی زبزستہ آئے گا یہ دیکھیں ہمارا چکن بھی بہت اچھی طریقے سے گل چکا ہے ہماری بہت اچھی طریقے سے نمکین گوشت بن چکا ہے اب میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کی سائنل لوک دو سے تین لوک کے لیے ہم نے اس کی بنائی کر لی ہے یہ دیکھیں اور اب میں آپ کو اس کی دکھاتی ہوں فائنل لوک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا نمکین گوشت کی فائنل لوک یہ دیکھیں ہمارا چکن بھی بہت اچھی طریقے سے گل چکا ہے اور دیکھیں اس کی اوپر بہت اچھی طریقے سے آئل بھی آ چکا ہے اور اس کا بہت اچھی طریقے سے پک چکا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی اس کی مجدار سی لوک آ گئی ہے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئے تو لازمین ٹرائے کیجئے گا لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اینڈ کومنٹ کیجئے گا اور میرے نئے آنے والے ویورز ویورز ضرور سبکرائب کیجئے گا اور مجھے دوار میں ضرور یاد رکھیے موسیقی